مواشرات کے دکھ پانچنے چاہیے لیکن دکھ پانچنے کے نام سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے کسی کے لیے عذیت کا سامان ہو تو کسی فسے ہوئے کی گردن چھڑانا کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا احتمام کر دینا اور جہیز کی رسم بہار صورت جاری ہے اس کے خلاف ہمیں عملی کوشش کرنی چاہیے اور سرے دست اگر یہ ختم نہیں ہو پا رہی تو ہم اتنی دیر تک اس کوشش کو جاری رکھیں کہ ہم غریبوں کی بیٹیاں ان کی تہلیس سے جو ہیں وہ پیا گھر بھیجنے کا احتمام کریں لیکن یہ مہربانی کریں کہ غریب کی بیٹی کا تماشا نہ بنائیں اور ان کو اکباروں کی زینت نہ بنائیں چپکے سے تنہائی سے ان کی مدد کریں میرے حضور نے اشارت فرمایا کہ سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان ساتوں کو اپنے عرش کا تھنڈا سایہ اطاع فرمائے گا ان میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخوی اطاع سے کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا پائیں کو اس کی خبر نہ پہنچیں تو کہا ایسے شخص کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اپنے عرش کا تھنڈا سایہ جسے فرمائے گا تو اس بات کا خیال رکھا جائے اور پھسے ہوئے لوگوں کی گردن ٹڑائی جائے غلموں کی آزادی کے سامان کیے جائے مکروزوں کا کرز اتارا جائے دکھیوں کے دکھ دور کرنے کے لئے کوشش کی جائے یہ مشکل گھاٹی ہے چونکہ نمائش تو ہم لگا سکتے ہیں اور اس سے میڈیا پر بھی خبریں آ جائیں گی تشہیر بھی ہو جائے گی اخبارات میں تصویریں بھی چھپ جائیں گی لیکن مخفی انداز سے کہ کسی دوسرے کو کانوں کان خبر نہ ہو تو یہ آسان کام نہیں ہے یہ نفس کے اوپر بہت زیادہ شاک ہے اس لئے کہا کہ مشکل گھاٹی یہ نہیں چڑھتا اور مشکل گھاٹی ہے کیا فقو راقبہ کسی پھسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے او اتعامن فی یومن زی مسغابہ یا بھوک کے دن کھانا دینا ہے جب خود فاقہ کشی کا ڈر ہو خود جب یہ خوف ہو کہ مارکٹ میں یہ چیز دستیاب نہیں ہے اور اگر میں نے دوسروں کو دیا تو میں خود بھی فاقہ کار سکتا ہوں تو اس کو یومن مسغابہ بھوک کا دن کہتے ہیں تو تکلیف کے دن مشکت کے دن بھوک کی شدت میں کسی کو کھانا کھلانا ہے یتیمن زا مقربہ کسی قریبی یتیم کو یہاں زا مقربہ فرمایا گیا علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ قریبی یتیم کی بندہ مدد کرتا ہے وہ بتیجہ ہو وہ بھانجہ ہو تو معاشرے سے داد بھی نہیں ملتی لوگ کہتے ہیں اپنوں کی ہی مدد کر رہا ہے تو اس لیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو قریبی عزیزوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں اور وہ مجلس سجا کے اور جو ہے وہ فوٹوگرافر بلا کر دوسرے لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ اپنے بتیجی اور بھانجے کی تصویر تو اخبار میں لگوانے سے رہے تو وہ کسی زمانے میں کہا جاتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال اور اب یہ ہے کہ نیکی کر اخبار میں ڈال تو نیکی کر چینل میں ڈال تو اب وہ اپنے قریبی رشتہ دار کی بھانجے کی بتیجے کی تصویر تو کوئی لگوانے سے رہا تو ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے اور جہاں سے داد ملنا ہوتی ہے وہاں مدد کی جاتی ہے قرآن نے کہا کہ مشکل گاٹی یہ ہے کہ جو قریبی یتیم ہے اس کی مدد کی جائے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو تم سے ناراض ہو جو ناراض ہے تم سے اس کو اگر صدقہ کیا جائے تو وہ بہتر صدقہ ہے اس لیے کہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا ہم کہیں گے ہم کیا شریک کو پالے جو ہمارا جو ہے وہ خاندانی طور پہ ہماری مخالفت میں ہے ہم اس کی مدد کریں تو میاں وہ اگر پھس گیا ہے مسئیبت میں تو ہاں اس کی مدد کرو یہ نفس پہ شاک بہت ہوگا نفس اس کی اجازت تمہیں نہیں دے گا لیکن جب تم اس کی مدد کرو گے عرش کا رب راضی بڑھا ہوگا تو یہ بہترین صدقہ ہے کہ قریبی رشتہ دار کی مدد کی جائے جو تم سے ناراض کی جو تم سے ناراض کی